خداوند کے زندہ اور پاک کلاب میں سے یسائی کی کتاب اس کا سینٹالیس مباب اے کماری دختر بابل اترا اور خاک پر بیٹھ اے کسدیوں کی دختر تُو بے تخت زمین پر بیٹھ کیونکہ اب تُو نرم اندام اور نازنینہ کہلائے گی چکی لے اور آٹھا پیس اپنا نکاب اتار اور دامن سمیٹ لے تانگیں ننگی کر کے ندیوں کو عبور کر تیرا بدن بے پردہ کیا جائے گا بلکہ تیرا ستر بھی دیکھا جائے گا میں بدلہ لوں گا اور کسی پر شفقت نہ کروں گا ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الفواج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے اے کسدیوں کی بیٹی چپ ہو کر بیٹھ اور اندھیرے میں داخل ہو کیونکہ اب تُو مملکتوں کی خاتون نہ کہلائے گی میں اپنے لوگوں پر غزب ناک ہوا میں نے اپنی مراز کو ناپاک کیا اور ان کو تیرے ہاتھ میں سوپ دیا تُو نے ان پر رحم نہ کیا تُو نے بھوڑھوں پر بھی اپنا بھائی جوا رکھا اور تُو نے کہا بھی کہ میں ابتک خاتون بنی رہوں گی سو تُو نے اپنے دل میں ان باتوں کا خیال نہ کیا اور ان کے انجام کو نہ سوچا پس اب یہ بات سن اے تُو جو عشرت میں غرق ہے جو بے پرواہ رہتی ہے جو اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ہوں اور میرے سیوا کوئی نہیں میں بیوہ کی طرح نہ بیٹھوں گی اور نہ بے اولاد ہونے کی حالت سے واقف ہوں گی سو ناگہان ایک ہی دن میں یہ دو مصیبتیں تجھ پر آ پڑیں گی یعنی تُو بے اولاد اور بیوہ ہو جائے گی تیرے جادو کی افراد اور تیرے سہر کی کسرت کے باوجود یہ مصیبتیں پورے طور سے تجھ پر آ پڑیں گی کیونکہ تُو نے اپنی شرارت پر بھروسہ کیا تُو نے کہا مجھے کوئی نہیں دیکھتا تیری حکمت اور تیری دانش نے تجھے بہکایا اور تُو نے اپنے دل میں کہا میں ہی ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں اس لئے تجھ پر مصیبت آ پڑے گی جس کا منتر تُو نہیں جانتی اور ایسی بلا تجھ پر نازل ہوگی جس کو تُو دور نہ کر سکے گی یکہ یک تباہی تجھ پر آئے گی جس کی تجھ کو کچھ خبر نہیں اب اپنا جادو اور اپنا سہر جس کی تُو نے بچپن ہی سے مشکر رکھی ہے استعمال کر شاید تُو ان سے نفع پائے شاید تُو غالب آئے تُو اپنی مشورتوں کی کسرت سے تھک گئی اب افلاق بیما اور مننجم اور وہ جو با بیما آئندہ حالات دریافت کرتے ہیں اٹھیں اور جو کچھ تجھ پر آنے والا ہے اس سے تجھ کو بچائیں دیکھ وہ بھوسے کی ماند ہوں گے آگ ان کو جلائے گی وہ اپنے آپ کو شولہ کی شدت سے بچانا سکیں گے یہ آگ نہ تابنے کے انگارے ہوگی نہ اس کے پاس بیٹھ سکیں گے جن کے لئے تُو نے محنت کی تیرے لئے ایسے ہی ہوں گے جن کے ساتھ تُو نے اپنی جوانی ہی سے تجارت کی ان میں سے ہر ایک اپنی راہ لے گا تجھ کو بچانے والا کوئی نہ رہے گا آمین